پوجہ پارٹ کرتے ہیں جب آپ کسی مندر کا جاب کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر اشوری کرپہ ہونی شروع ہو گئی ہے تو آج میں آپ کو انہی چھ ایسے پوائنٹوں کے بارے میں بتاؤں گا جن پوائنٹوں کو سن کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اشوری کرپہ آپ کے اوپر ہے اشوری آپ پر پسند ہیں اور آپ کے شریر میں جو بدلاؤ آ رہے ہیں وہ عشوری کرپا کے ہی بدلاو ہیں یہ جب بدلاو آپ کے اندر آتے ہیں تو آپ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ عشور کی طرف کھل جاتا ہے آپ کو جو راستہ ہوتا ہے وہ اپنے عشدیو کی طرف کھل جاتا ہے اور آپ کو ایک مارگ مل جاتا ہے ایک ایسا مارگ مل جاتا ہے پھر آپ کو بھٹکنا نہیں پڑتا اس مارگ پر ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے آپ کا دماغ آپ کو سوہم ان چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے جو ان سے جوڑی ہوتی ہیں جو اس فرماتما سے جوڑی ہوتی ہیں اس راستے پر لے جانا شروع کر دیتا ہے جس راستے پر جا کر آپ کو عشورت تتو کی پرابتی ہوتی ہے تو کون کون سے وہ پوائنٹ ہے میں آپ کو بتا رہے تم ویڈیو کو دھیان سے سننا باریکی سے ایک ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئے پہلی بار چینل پر ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو جرور دبار ہو تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑ سکو سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ عشورت کی اپنے عشدیو کی پوجہ پاتھ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اندر جو بدلاؤ آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں عشورت نام کا گنگان کرتا رہوں ان کے نام کا بخان کرتا رہوں ان کے مہمہ کا بخان کرتا ہوں جس بھی دیوتا کو آپ مانتے ہیں ان دیوتا کے پرتی وہ پریم وہ شردہ آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کا من کرتا ہے کہ صدا انہی کے نام میں میں مگن رہوں انہی کے نام کو میں لیتا رہا ہوں ان کی مہمہ کا گنگان کرتا رہا ہوں آپ کے آنکھوں کے سامنے آنکھیں بند ہو یا آپ کے آنکھیں کھل ہی ہوں وہیں آپ کو ان کا ہی چطر آپ کو دکھائے دیتا ہے آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کو ایسا ہی دکھائے دیتا ہے کہ آپ کے اسپاس کے مندر میں وہی وراجبان ہے آپ بھید بھاو کرنا بھول جاتے ہیں اور ہر جگہ پر آپ کو وہی اس دیو نظر آتے ہیں آپ کو وہی سرپڑی لگتے ہیں سب کچھ آپ کے پھر وہی ہو جاتے ہیں یہ پہلا پوئنٹ ہوتا ہے جب عشوری کرپا آپ کے اوپر ہوتی ہے ساتھی دوسرا ہوتا ہے دوسرا پوئنٹ ہوتا ہے جب آپ کسی ویکتی کو یا کسی جیو کو طرفتے دیکھتے ہیں آپ پریشان دیکھتے ہیں جیسے جیو کوئی گائے گھوم رہی ہے بھوکی ہے پیاسی ہے یا سوک کا ڈھیر ہو گئی ہے یا کوئی ویکتی ہے بھوجن کے لئے وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو آپ کا جو دل ہے وہ ایسے پگل جاتا ہے کہ آپ کا من کرتا ہے کہ اس کو میں اپنا سروسو دیاندان دے دوں اور یہ دنیا جو ہے جن علاق نہیں ہے یا پھر آپ کا من ایسا کرتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ ان کو اس استحتی سے میں اُبھار پاؤں ان کو ایسے راستے پر لے جاؤں جس سے یہ اپنا گزارہ کر سکیں یہ ایک اچھی استحتی میں آسکیں دوسرا پوئنٹ جب آپ کے اوپر اشوریہ کرپا ہوتی ہے تب کسی بھی جیو کو آپ پریشان نہیں دیکھ سکتے نہ ہی کسی ویکتی کو آپ پریشان دیکھ پاتے ہیں آپ کے من میں وہ دیا بھاوت پر نہ ہو جاتا ہے کہ آپ جیووں سے ہر جیو سے آپ پریم کرنا شروع کر دیتے ہیں تیسرا پوئنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ منتر جاب کرتے ہیں اگر آپ نے یہ سنکلف کیا ہے کہ مجھے تین مالا کرنی ہے مجھے پانچ مالہ کرنی ہے تو جیسے جیسے آپ منتجاب کرتے ہیں ویسے ویسے آپ کا من یہ اندر سے آنندت ہو جاتا ہے پرفلیت ہو جاتا ہے اور آپ کا من روک نہیں باتا آپ کے آہت کو اور آپ کو پانچ مالہ کرتے ہیں آپ مالہ بڑھاتے جاتے کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں پھر آپ کھنا تو تھکان محسوس ہوتی ہے نہ ہی آپ کا من ایسا کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر دکھ رہے ہیں یا پھر آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے دوٹی پر جانا ہے آپ کو یا آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کو کھانا بھی کھانا ہے کچھ بھی نہیں دھیان رہتا اس سمجھ سے ایک اچھی دھیان رہتا ہے عشوریہ کرپا آپ کو صرف دھیان رہتا ہے کہ میں عشوریہ نام میں مگن ہو جاؤں آپ کو یاد رہتا ہے کہ اس مندر کا جاوہ آپ کرتے رہو کیونکہ وہ جو ارجہ ہوتی ہے عشوریہ کی وہ آپ کے اوپر کرپا کرنے شروع کر دیتی ہے تو یہ تیسرا مہت پر پوائنٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ عشوریہ کرپا آپ کے اوپر ہونے شروع ہو گئی ہے چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں یا پھر کوئی کسی کی چگلی کر رہا ہے کوئی جمین کے لیے لڑ رہا ہے کوئی پیسے کے لیے لڑ رہا ہے تو اس سمجھ آپ کو جو من ہے وہ اس دنیا سے ویراجعہ ہونے کو من کرتا ہے ایسا من کرتا ہے کہ اس سنسار کو چھوڑ دو یہ جو مہم آیا ہے اس سنسار کو چھوڑ دو یہ سبھی لوگ پتہ نہیں کیوں آپس میں مرنے پر تلے ہوئے ہیں کیوں آپس میں گتنے پر تلے ہوئے ہیں کیوں یہ لڑائی جھگڑوں میں فسے ہوئے ہیں جبکہ یہ جو سنسار ہے یہ مہم آیا ہے تو آپ کا من جو ہے وہ ویراجعہ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں سب کچھ چھوڑ دو ایک آنت واس میں اپنے عشد دیو کا دھیان کروں ایک آنت واس میں اپنے عشد دیو کے نام کا ہی سمن کرتا رہوں اور جو لاسٹ پوئنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جب بھی آپ اپنے عشد دیو کا نام کہیں سنتے ہیں ان کی مہمہ کا گنگان سنتے ہیں تو آپ کو وہیں رکنے کو من کرتا ہے آپ کو ایسا من کرتا ہے کہ میں ہی پر بس جاؤں میں رکتا جس پرکار سے تچھورا کا پارٹ سنتے ہیں سبکار سے جب آپ کے اوپری threwiko ہوتی ہے تو آپ کا من impressION ہے وہ آپ کو وہی ستھر کر دیتا ہے آپ وہیں اسی جگہ پر بیٹھنے کا من کرتا ہے کہیں اور جانے کا من نہیں کرتا آپ کا اشوری3e مہمہ کو سننے کا من کرتا ہے آپ کا اشوری3e Bajan کو سننے کا من کرتا ہے اُن کے نام کے گڑنا کو سننے کا من کرتا ہے اور جو بھی دیوتا کو آپ پوچھتے ہیں ڈو ان کا پریہ دن ہوتا ہے اس دن جیسے سوموار کو بھگوان شیو کا دن ہوتا ہے منگلوار کو حنمان جی کا دن ہوتا ہے بدوار کو گنیش بھگوان کا دن ہوتا ہے ویروار کو بھگوان وشنو کا دن ہوتا ہے شکر کو ماتا سنتوسی یا ماترانی کا دن ہوتا ہے شنیوار کو شنیدی مہاراج کا دن ہوتا ہے ریوار کو سورے بھگوان کا دن ہوتا ہے یا گرو گرو خناجی مہاراج کا دن ہوتا ہے تو آپ کا جو من ہے ان کے دن پر ان کے وسیز دن پر ایسا پرفرنلیت ہو جاتا ہے ایسا آپ آنندیت ہو رہتے ہیں پورے دن بھر آنندیت آپ رہتے ہیں آپ کا من کرتا ہے ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے پورا دن جو ہے وہ عشوری کرپہ سے بھرا ہوا ہے پورا دن عشوری گنگان چل رہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اُس دن آپ اس دنیا سے کسی الوکک دنیا میں پہنچ گئے ہیں اور آپ کے عشدیو آپ کے ساتھ ہیں ایسی عوستہ جواب کیا جاتی ہے تو عشد دیو کی کرپہ آپ کے اوپرانی شروع ہو جاتی ہے اور آپ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے آپ چاہا کر بھی گصہ نہیں کر پاتے آپ کا گصہ پتہ نہیں کہاں گائے ہو جاتا ہے آپ خود کو بسواسنی ہوتا ہے کیسا بھی ہوتا ہے چاہے کیسی بھی عوستہ ہو آپ گصہ نہیں کر پاتے آپ چاہتے ہیں کہ میں گصہ کروں پرندر سے گصہ جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے وہ اتپن ہی نہیں ہوتا وہ عشوری کرپہ ہی ہوتی ہے جو آپ کے شریر میں آپ کے آتما میں اتنے سارے بدلاؤ لے کے آتی ہے کہ آپ کا پورا جیون پورا جیون بدل جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں عشوری کرپہ جب آپ کو ملتی ہے تو آپ کا عدیاتمک جیون تو بدلتا ہی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کا جو بہتک جیون ہے جو آپ جی رہے ہیں اسمیتی لوگ میں وہ جیون بھی پونڈ روپ سے پونڈ روپ سے وہ جیون آپ کا بدل جاتا ہے اور آپ عشوری کرپہ عشوری گنگان میں لگ جاتے ہیں آپ نے بہت سارے لوگ کو دیکھا ہوگا جو پہلے نوکری کیا کرتے تھے جو پہلے کچھ بھی کیا کرتے تھے ان کے ساتھ کچھ ایسی گھٹنا ہے گھٹیت ہوئی کہ وہ شوری کرپا میں رکھ گئے آپ وندہ بن جائیے وندہ بن میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے سادھ بھی مل جائیں گے صادق مل جائیں گے جن کا پورا جیون جو ہے وہ باقی بہاری لان نے بدل دیا ہے بھگوان کرشن نے بدل دیا ہے انہوں نے درشن دے کرنے کے ساتھ ایسے سی گھٹنا ہے گھٹیت ہوئی ہیں جو خود بیان آپ کو کریں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے تو اشوری کرپا جواب کے پاس ہوتی ہے آپ کے اوپر ہوتی ہے تو ایسے انبھاؤ ایسے بدلاؤں آپ کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں